السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ لوگ امید کہتی ہوں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کے ولوگ کے شروعات کر رہی ہوں میں بہت خوبصورت حسین وصف سے ہاں تو جناب کراچی میں آن این آف بارش ہو رہی ہے بارشوں کا سیزن ہے اب یقین کریں اتنا کوئی حسین قسم کا موسم ہو جاتا اور اتنا مزا آتا تھنڈی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں اس سال کا مونسون کراچی والوں کے لیے جو ہے نا بہت ہی بہت پیارا آیا ہے اتنا کوئی مزا آیا ہے نا اس سال مونسون کا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی اتنا تھنڈک اتنی سکون اتنا مزا اور ایسا نہیں کہ ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ کراچی میں ایک بار بارش ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گرمی اور دھوپ ہو جاتی تھی لیکن اس بار ماشاء اللہ سے یہ گرمی اگر آتی ہے تو اس کے بعد بارش اور دھوپ بھی آتی ہے بارش بھی آتی ہے پھر گرمی آتی ہے پھر دھوپ آتی ہے پھر بارش آتی ہے تو یہ مکسن آج جو ہے نا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت مزا آتا ہے تو میرا تو میکسیمم ٹائم جو ہے نا سمجھیں گے یہیں ٹیرس میں گزرتا ہے میں اور میری بلیاں اور ہم نے بہت انجوائی کرتے ہیں خیئے جناب آج آج آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے والی تھی مجھے بہت کومنٹ آتے ہیں اس طرح کے نا کومنٹس آتے ہیں اور ڈی ایم آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ کی شادی جو ہے اس کے بارے میں بتائیں آپ کے ہزبن کے بارے میں بتائیں یا پھر جو ہے آپ کی لف ماریش تھی یا رینج ماریش تھی تو جو ہے میں تو بالکل صاف صاف جو ہے اپنے ہزبن کو بولتی ہوں کہ میں جو نا آپ کی پہلی محبت تو بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ کی پہلی محبت جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کا لاب ٹاپ ہے اور آپ کا جو ہے نا موبائل ہے آپ کی گاڑی ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے نا میرا نمبر آتا ہے تو میں شروع سے آئی مین پہلے دن سے یہی بولا کرتی ہوں ان کو کہ جو ہے نا میں آپ کی پہلی محبت نہیں ہوں مجھے یہ اچھے طریقے سے پتا دوں کہتے ہیں ہاں تمہیں صحیح پتا ہے وہ بھی آگے سے نا مجھے چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم نہیں ہوں میری پہلی محبت اور جو ہے یہی ہماری چھوٹے چھوٹے مزا کو چھٹ چھٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے چھڑ خانیاں چلتی رہتی ہیں اور کیونکہ مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ لاب ٹاپ کو دیا جاتا ہے موبائل کو دیا جاتا ہے یا پھر اپنی گاڑی کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک نیا شوق پالا ہے انہوں نے بہت سالوں سے کہ وہ جو ہے نا لکڑی کا کام بڑھا کرنے لگے شوق سے اور خوب نا مطلب کارپنٹر بنے رہتے ہیں تو میں نے ابھی میں تو ابھی پچھلے ایک ہفتے سندھ کو یہ کہہ رہا لگی ہوں کہ مجھے تو آپ کے گھر والوں نے دھوکہ دیا ہے نا مجھے بولا کہ یار یہ انجینئر ہے اور میں نے انجینئر زمجھ کے شادی کر لی آپ تو کارپنٹر نکلیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہاں ہم نے دھوکہ دیا تو واقعی آج کل کے ہزبنٹس کا یہی ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنی چیزیں اپنی جو ہی مصروفیات ہوتی ہیں اپنی جو گیجٹس ہوتے ہیں وہ ان سے یہ بڑا پیار ہوتا ہے اچھا یہ اچھا بھی ہے کہ جو ہے نا مرد جو ہیں وہ ہزبنٹس جو ہیں وہ بیزی رہے ہیں مطلب میں تو یہی بولتی ہوں یہی سمجھاتی ہوں اپنی کزنز کو بھی یا میری نند ہے وہ چھوٹی ہے اس کو بھی میں یہی سمجھاتی ہوں کہ اچھی بات ہے نا کہ مرد جو ہے وہ بیزی رہتے ہیں وہ خالی نہیں رہتے وہ خالی رہنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی مصروفیت بہت بڑی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور مردوں کو تو کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں انوالف رہنا چاہیے ایویل ہم عورتوں کو بھی رہنا چاہیے پہلے زمانے میں تو ہم عورتیں بھی بڑے انوالف رہتی تھی ایکٹیوٹیز میں سلائی کڑھائی اور بنائی کرنا چیزوں کی اور سویٹر بننا لیکن اب تو بلکل مطلب سمجھیں کہ زیادہ جو ہے نا انٹرس یہ ہو گیا کہ بس ہر کسی کے ہاتھ موبائل ہی ہوتا ہے نا جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ موبائل سے ہی ریلیٹ کرتی ہیں تو خیر جناب یہ بڑے ہی خوبصورت سی بارش کی ایک شام تھی اور میں اس پر بیٹھ کے جو ہے نا کالے چنے کھا رہی تھی بہت مزیدار یمی سے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ لکڑیاں پھیرا آگئی ہیں یہاں پہ نا ٹیبل تیار ہو رہی ہے اور ٹیبل بن رہی ہے کمپیوٹر ٹیبل تیار ہو رہی ہے یہاں پہ اور میں جو نا ایز یوزیل ان کا اسسسٹنٹ بنی ہی ہوں تو جو ہے نا ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نا کہتے ہیں کہ وہی تم ساتھ ہوتی تو میں کام کرتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے کام کرنے میں میں نے کہا ہاں میں کروں کچھ کروں یا نہ کروں ساتھ بیٹھے رہو تو ان کا کام چلتا ہے وہ بڑھنا جو ہے نا میں کہتے ہیں بچوں کو لگاؤ اپنے ساتھ بچے کام کروائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم آؤ تم کام کرو بچے صحیح نہیں کریں گے بچے یہ بچے وہ بس سمجھیں کہ میں کہتے ہیں بہانے چاہیے ہیں بس مجھے کھڑا رکھنا ہے نا وہ یس سر کرتی ہوں میں ہاں یہ لادو یہ لادو پلاس لادو ہتاری لادو سکرو لادو تو بس سمجھیں کہ یہ چلتا رہتا ہے اور آپ لوگ بھی اس چیز سے بالکل ریلیٹ کریں گے کہ جو ہے نا ہر کسی کے شوہر کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا اپنی چیزیں اپنا لاب ٹاپ موبائل آج کل یہ ہی بہت ہے میں کہتے ہوں کہ اگر پروڈکٹیو ویو میں آپ ان چیزوں کو یوز کرو نا تو اس کے نقصانات نہیں ہیں ہاں آپ اس کو غلط طریقے سے یوز کر رہے ہو نا تو ہاں وہ مسئلہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ جو ہے نا اگر وہ موبائل میں بہت سے مر جو ہیں وہ انیوالو رہتے ہیں موبائل میں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی کسی اور جو ہے نا لڑکی کے ساتھ جو ہے نا وہ چیٹ کر رہے ہیں اور جو ہے نا بعد میں نکل کے آ دی یہ کہانیاں تو جو ہے پہلے تو بھئی یہ تھا کہ میں اپنے ہزمنٹ کے موبائل کو بہت چیک کیا کرتی تھی ابھی بھی کبھی کبھی کر لیتی ہوں تلاشیاں لیتی ہوں موبائل میں گز گز آ کے کہ کیا ہو رہا ہے آخر موبائل میں اور جو ہے نا کس سے بات ہو رہی ہو کس سے نہیں ہو رہی ہے اور آپ لوگ بھی کیا کرتے ہیں اپنے ہزمنٹ کے سمجھتی ہوں کہ ہمیں as a wife ہمیں تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے not in a negative way لیکن ہاں یہ عورت کا فرض ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورت صحیح ہے جس طرح ہم بچوں کا نگرانی رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں مردوں کا بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے شہروں کے لیے بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ آخر ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے یا وہ کسی چیز سے پریشان ہے sometimes بہت سے husbands ہوتے ہیں جو کہ نہیں شیئر کر پاتے بہت سے لوگوں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ کچھ شیئر نہیں کر پاتے ہم عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شیئر کرنے کے لیے بہت رشتے ملے ہوئے ہوتے ہیں like ہماری پاس mothers ہیں, sisters ہیں, نندے ہیں, بھابیاں ہیں, چاچیاں ہیں ہم تو ہر رشتے سے بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتے ہیں اور اپنے دکھ شیئر کر لیتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں ملتا تو میں تو اپنی helper سے گپ شپ لگا لیتی ہوں کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ساری عورتوں کی باتیں ایک جیسے ہی ہوتی ہیں اور برکل ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ایک جیسے ہی topic ہوتے ہیں ہمارے بچے, گھر, کھانا یہ سب ہوتا ہے لیکن جو husbands ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں ان کے پاس وہ لوگ اتنا شیئر نہیں کرتے maximum مردوں کی عدد نہیں ہوتی ہے شیئر کرنے کی چیزیں اور بہت کم اس طرح کے ہوتے ہیں جو دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور ان سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں بہت سے مرد تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں اپنے matters جو ہیں وہنو کسی اور کے ساتھ شیئر کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں جو ہے اگر wife جو ہے تھوڑی سی جیسے اگر mobile دیکھے یا laptop دیکھے in a positive way اور اس کے اوپر تھوڑا سا نگرانی رکھے کہ بھائی وہ اگر پریشان ہے یا کوئی tension ہے تو وہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے تو اس سے جو ہے نا negative نہیں ہے positive جو ہے نا آپ کی life میں change جاتا ہے تو مجھے جیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر husband پریشان ہے یا کوئی tension ہے تو میں جو ہے نا پھر کوشش کرتی ہوں کہ یار اب میں جو ہے نا کوئی گھر میں جو ہے نا سمجھیں کہ tension create نہ کروں گھر کا محول ایسا happy رکھوں کہ جو ہے نا وہ اپنی tension کو بھول جائیں خیر جناب یہ جو ہے نا آیا ہے pizza اور جو ہے ہمارا جو friday جو ہے نا وہ pizza ڈے ہوتا ہے اور pizza آتا ہے ہمارے گھر میں اور آج ہم نے کہا کیونکہ terrace میں بیٹھ کے لکڑی شکڑی کا کام ہو رہا تھا تو ہم نے کہا چلو بھئی terrace میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں آج اور اب ہم لوگ اکثر یہ کرنے لگے ہیں کہ terrace میں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور آج میں بالکل نوابوں کی طرح بیٹھ ہی نہیں ہوں میں بچوں سے کہہ رہی ہوں چلو کھانا لگاؤ نا تو بچے پلیٹس لائے گلاسز لائے ڈرنک لائے ساری چیزیں لے کر آئے ہیں اور یہ نہیں drill machine لگیوی ہے چارچ پہ اور کیونکہ ہمارا مزید جو ہے کام باقی ہے ہم کافی کام شاہم کر رہے ہیں آج کل اور یہ ہے ساتھ میں ہم کھا رہے ہیں کھانا مزیدار سا پیزا یمی سا اور ہم انجوئی کر رہے ہیں family dinner time وہ بھی terrace پہ تو یہ بہت مزا آتا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو ساتھ نویٹ کے کھانے میں تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا topic اور یہ میرا vlog تھا امید کروں گی کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے comment میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے husbands کے موبائل phones چیک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں اور کیسے کیسے ان پر نظر رکھتی ہیں تو جناب ملتے ہیں کل کے vlog میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ یہ رشتے اگر ایک بار دنیا سے چلے جائنا تو ہمیں دوبارہ نہیں ملتے تو ہمیں جو بھی رشتے ان کی قدر کرنی چاہیے ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور ہمیشہ خوش رہنا چاہیے چلیں جناب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ